دوستو اگر آپ یوپی سکالر سے فارم فلپ کر رہے ہیں چاہے آپ نائندھ کے لئے اپنا فارم فلپ کر رہے ہوں یا پھر آپ کچھا دس کے لئے رنوال فارم فلپ کر رہے ہوں یا پھر یہاں پر آپ کچھا گیارہ کے لئے فرس فارم فلپ کرتے ہیں یا کچھا بارہ کے لئے رنوال فارم فلپ کرتے ہیں یا آپ کچھا گیارہ بارہ کے لئے یہاں پر فرس فارم فلپ کرنا چاہ رہے ہیں یا فلپ کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو کئی ساری پرولم آ سکتی ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ کو ڈجی علاقت ستیپن آپ کا نہیں ہو رہا ہے یا پھر یہاں پر آپ کا npci نہیں ہو رہا ہے یا پھر آپ یہاں پر فائنل پرنٹ نہیں نکال پا رہے ہیں یا یہاں پر آپ کا جو آدھار ویریفیکیشن ہے وہ نہیں ہو رہا ہے سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو یہاں پر آپ کا npci کیسے ہوگا ڈجی علاقر ستیپن کیسے ہوگا فائنل پرنٹ کیسے نکلے گا سب کچھ ہم ریجسٹیشن سے لے کر آپ کا یہاں پر فائنل پرنٹ تک سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ایک لنک مل جائے گا اس لنک پر کلک کر کے ڈائریکٹ آپ ڈیو پی سکالر شیپ کی آفیسیل ویو سیٹ پر آ جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو سٹوڈنٹ کاؤنر والے آفشن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ سٹوڈنٹ والے کاؤنر پر کلک کرو گے تو نیچے آپ کو تین آفشن ملیں گے ریجسٹیشن، پھرس لاغن اور رینو لاغن سب سے پہلے آپ کو ریجسٹیشن کرنا ہوگا ریجسٹیشن کرنے کے لئے سمپلے ریجسٹیشن والے آفشن پر کلک کرو گے آپ جس بھی کٹیگری کے لئے آن لائن کرنا چاہتے چاہے آپ نائند کے لئے ہو چاہے کچھا گیارہ کے لئے ہو کچھا بارہ کے لئے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو دو آفشن نیچے اور ملیں گے پھرس لاغن اور یہاں پر رینوال لاغن اگر آپ پھرس شاتر ہیں ریجسٹیشن کر کے اپنا فارم پھلپ کر رہے ہیں پھرس لاغن پر کلک کریں گے تو یہاں پر چار اپسن دیکھنے کو ملیں گے پریمیٹرک سٹوڈینٹ لاغن انٹرمیڈیٹ سٹوڈینٹ لاغن اور یہاں پر آپ کو ایک اپسن ملے گا پریمیٹرک اتردائن انٹرمیڈیٹ لاغن اگر آپ جس بھی کلاس کے لئے اپنا فارم پھلپ کر رہے ہیں تو آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا ریجسٹیشن نمبر اور یہاں پر آپ کو موبائل نمبر پھلپ کرنا رہے گا جو آپ کی ریجسٹیشن کرتے سمیں ڈالا تھا اور نیچے آپ کو پاسورڈ اپنا پھلپ کرنا رہے گا تو ہم پر ساری ڈیٹیل پھلپ کر لیتے اس کے بعد سمیٹ پہ کلک کر دیتے ہیں جیسے آپ سمیٹ پہ کلک کروگے تو آپ کے سامنے کچھ اس پر کار سے انٹرپیس آ جائے گا یہاں پر آپ کو سب سے پہلے ریجسٹیشن آپ کا کمپلیٹ دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں سے آپ نہ سیلپ ریجسٹیشن پرنٹ کر سکتے ہیں نیچے آپ کو یہاں پر ڈیجی لکر ستیابن کرنا ہوگا اگر آپ پھرست چھاتے ہیں تو آپ کو ڈیجی لکر ویریفیکیشن جارور کرنا ہے اس کے آگے آپ فارم نہیں فلپا گئے جب تک آپ ڈیجی لکر ویریفیکیشن نہیں کروگے ڈیجی لکر ویریفیکیشن کرنے کے لیے سمپلی آپ کو کلک ہے کلک کر دینا جیسے آپ اس پر کلک کروگے تو یہاں پر آپ کو کچھ اسپکاس انٹرپیس دیکھنے کو مل جائے گا سب سے پہلے یہاں پر ریجسٹیشن نمبر موبائل نمبر نیچے آپ کو کائپچا کوڈ دیکھنے کو ملے گا تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر کائپچا کوڈ فلپ کر کے ٹرم کونڈیشن کو ایک سب کرنا ہے جنہیں یہاں پر آپ کو جنریٹ اوٹی پی پر کلک کرنا تو یہاں پر ہم کائپچا کوڈ فلپ کر لیتے ہیں اس کے بعد نیچے ہم جنریٹ اوٹی پی والی اپسن پر کلک کر دیتے ہیں جیسے آپ جنریٹ اوٹی پی پر کلک کروگے تو یہاں پر اوٹی پی ڈالنے کا اپسن مل جائے گا سمپلی آپ کو جو نمبر آپ نے ریجسٹیشن کرتے سے ہمیں ڈالا تھا اس نمبر پر ایک اوٹی پی بھیجا جائے گا اوٹی پی آپ کو اس باکس میں فلپ کر لینا ہے نیچے یہاں پر آپ کو کائپچا کوڈ جو دکھ رہا ہے کائپچا کوڈ اس فلپ کر لینا ہے دن یہاں پر آپ کو ٹرمو کنڈیشن کو ٹک کر لینا اس کے بعد سمپلی اوٹی پی پر کلک کرنا تو یہاں پر ہم اوٹی پی فلپ کر لیتے ہیں جیسے ہی یہاں پر آپ کو سمپلی اوٹی پی پر کلک کروگے اس کو اوکے کر دینا تو آپ کے سامنے کچھ اسپرکاس انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ کو لاغن کرنے کے لیے بول دا ہے جیسے ہی آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ ہے تو یہاں پر آپ موبائل نمبر سے بھی لاغن کر سکتے ہیں اور یہاں پر آدھا نمبر کا بھی اوپسن ہے آدھا نمبر پہ جب کلک کروگے تو یہاں پر آپ کو اپنا آدھا نمبر ڈالنا رہے گا جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کروگے تو آدھا نمبر اور اس کے بعد لاغن کر لوگے جیسے آپ نیو جر ہو تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے رجسٹیسن کرنا جسکے لئے آپ کو سائنپ والی آپشن پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کو اپنا آدھا نمبر فلپ کرنا رہے گا دن یہاں پر آپ کو نیشٹ کا اپن کو نیشٹ پر خلک کرنا تو یہاں پر ہم آدھا نمبر فلپ کر 내�تے ہیں اس کے بعد ہم نیشٹ والی آفشن پر کلک کر دیتے ہیں جیسے آپ نیشٹ والی آفشن پر کلک کرو گے تو آپ کے آدھار سے رشٹر مویل نمبر پر اوٹی پی ایک بھیجا جائے گا اوٹی پی آپ کو اس باکس میں پھلا کرنا رہے گا جو بھی آپ کے آدھار سے ریجسٹر موبال نمبر ہوئے گا اس سے آپ کو اوٹی پی اس میں ڈال لینا ہے ڈالنے کے بعد یہاں پر سمیٹ اوٹی پی پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ سمیٹ والے آپسن پہ کلک کروگے آپ کے سامنے کچھ اسپکار سے انٹرفیس آ جائے گا آپ جیسے آپ کے سامنے کچھ اسپکار سے انٹرفیس اوپن ہو جائے گا آپ کو یہاں پر الاو کر دینا جیسے آپ یہاں پر اللہ والے آپتے 근드릴 کروگے تو آپ کے سامنے کچھ اسپکار سے انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا یاہاں پر آپ کو ساری ڈیٹیل دیکھنے کو مل جائے گی جیسے آپ کا نام ڈیٹا بارت اور یہاں پر ایڈریس اس کے بعد آپ کو اس ڈیٹیل کو ویریفائی کرنا ہوگا جیسے ہی یہاں پر آپ ویریفائی ڈیٹیل پر کلک کروگے تو یہاں پر آپ کا ڈیجیلا کا ستیافیت ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ کو آویدن پتر بھائی کا اپسن جنین ہو چکا ہے آپ کو شمپلی یہاں سے آویدن پتر اپنا فیلپ کرنا رہے گا جس کے لئے آپ اس پر کلک کروگے جیسے آپ اس پر کلک کروگے تو آپ کے سامنے کچھ اس پر انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اپنی بیگت بیوران پھلپ کرنا رہے گا جو کہ یہاں پر آپ کا بیگت اسکول کا نام پوچھ رہا ہے جیسے آپ اس سمائے کچھا نائند کے لئے اپنا فیلپ کر رہے ہیں تو کچھا آٹھ آپ جس اسکول سے پاس کیے ہیں اس اسکول کا نام آپ کو اس میں پھلپ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر گتواز کا پرچھا پھل پاس ہیں یا پرموٹ ہیں آپ کو اس کو سلیکٹ کر لینا ہے دن یہاں پر آپ کو پرانک کچھا آٹھ کا آپ کا کتنا پرانک تھا پرانک آپ کو اس میں پھلپ کر لینا ہے دن یہاں پر پرطانک کتنے نمبر آپ کو پرابت ہوئے تیو ڈالنا ہے یہاں سے آپ کو کلاس سلیکٹ کر لینا ہے جیسے آپ نائند کے لئے پھلپ کر رہے ہیں یا آپ اچھا ہائیسپول کے لئے پھلپ کر رہے ہیں آپ کو سلیکٹ کر لینا ہے دن یہاں پر پرویس لینے کا ورس اس مارس جس بھی وقت میں آپ نے نائن ٹ별ی کوئس میں اس نے Philاک کر لینا ہے غور جب nem بڑر رہےんと 8amm Break جو بھی آپ کا بالرہ دیگا آپ نے انسلق کر لیں گے ικά نمبر جو بھی ٹی سی پر آپ کا Miami اگر کا لینہ ان اج sou رینما پر پر آپ کو ٹرانسوڈ سارٹی پکڑ ڈیٹ اس نے Philاک کرنی رہی دن ihm اپنے ڈی ٹی سی منتبه کرنا ہے ینجا تو ڈال لینگے نہیں ہے تو اسے بس چھوڑ کر دی is کے بعد یہاں پر ماتا جی کا نام آپ کو fill up کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو کچھا 8 کس ورس آپ نے پاس کیا تھا اسے لیر کو سیلٹ کرنا ہے پھر یہاں پر کچھا 8 کا اسکول جس بھی اسکول سے کچھا 8 پاس کیا ہے اسکول کا نام fill up کرنا ہے یہاں پر آپ کو capture code fill up کر کے یہاں پر termo condition کو accept کرنا ہے یہاں پر آپ کو submit کر دینا ہے نیچے آپ کو یہاں پر buying detail کی option دیکھنے کو نہیں مل لہی ہوگی جو کہ یہاں پر انگیوڑن خالی آپ کو دیکھنے کو ملنا ہے اگر آپ یہاں پر جنرل اسی اسٹی کٹیگری کے چھاتر ہیں تو یہاں پر آپ کو بائنگ ڈیٹیل بھرنے کا اپسن نہیں ملے گا آپ کو ڈاریکٹ اپنا حرم پھلپ کرنا ہے آپ کا انپیس یا اسے آدھار سے بریس پیمنٹ آپ کو ریسیب ہوگا تو اس لیے آپ کو یہاں پر کپرانی کی کوئی ضرور نہیں ہے یہاں پر آپ کا اسٹی کٹیگری سے ہیں یا جنرل کٹیگری سے تو یہاں پر بائنگ ڈیٹیل بھیلپ کرنے کی کوئی چروعہ تو نہیں ہے اس کے بعد سارے ڈیٹیل بھیلپ کر لوگ ادھار یہاں پر آپ کو سمیٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر سمیٹ والے آپسن پر کلک کروگے تو آپ کے سامنے کچھ اس پرکار سے انٹرپیس آ جائے گا پیج لوڈ ہونے کے بعد یہاں پر آپ کا آبیتن سفلتہ پروت بھرا جا چکا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو فارم جو سکسیسولی بھرا آپ نے سمیٹ کیا ہو سمیٹ ہو چکا ہے دن یہاں پر آپ کو ہومپیز پر کلک کر دینا جیسے ہومپیز پر کلک کروگے تو یہاں پر آبیتن پتر بھر چکا ہے یہاں پر آپ کو گرین ٹک مل چکا ہے اب یہاں سے آبیتن پر سرسودن کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے یہاں پر آپ کو ایک option گرین ہو چکا ہے آئی جات پرماری کرنے کا سمپلی یہاں پر آجات ویریفیکیشن کرنے کے لئے سمپلی اس پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اسپکار سے انٹرپیس آ جائے گا یہاں پر سب سے پہلے آپ کو آئے پرمان پتر فارم سنکھیا فیلپ کرنے دینے آپ پر پرمان پتر کرمان سنکھیا پیپچا کو ڈال کر get data پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر ہم ساری ڈیٹیل فیلپ کر لیتے ہیں اس کے بعد get data پر کلک کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر ساری ڈیٹیل فیلپ کے لیت get data پر کلک کیا تو نیچے یہاں پر آپ کا سارا ویمن اوپن ہو کے آ جائے گا تو یہاں پر آپ کی ساری انکم سے ڈیٹیل دیکھنے کو مل جائے گی ویریفائی انکم ڈیٹیل پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ویریفائی انکم ڈیٹیل پر آپ کلک کرو گے تو یہاں پر آپ کو کچھ اس پرکار سے انٹرپیس ہو جائے گا یہاں پر یہ ڈیسٹک سے آئے ویریفیکیشن ملان کیا جا چکا ہے تو یہاں پر آپ کو جات پرمال پتر آویدن سنکھیا فیلپ کرنی ہے جو فام سنکھیا پھر یہاں پر کرمان کا سنکھیا فیلپ کرنی ہے تو یہاں پر آپ کو جات اپنی سلک کرنی ہے جس بھی کٹیگری سے آپ آتے ہیں جات کو آپ کو یہاں سے سلکٹ کر لینا دینے آپ کو کائپچہ کو ڈالنا ہے پھر سے آپ کو get data پر کلک کرنا رہے گا تو یہاں پر ہم سارے ڈیٹیل دوبارہ سے فیلپ کر دیتے ہیں جات کی جات کی یہاں پر ہم ڈیٹیل فیلپ کرنے کے بعد دینے ہاں پر ہم get data پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر سارے ڈیٹیل فیلپ کر لی اس کے بعد یہاں پر get data جو آپ تر نایس پل کلک کر دیتے ہیں جیسے آپ اس پر کلک کرو گے تو یہاں پر نیچے آپ کی جات کی open ہو کے آ جائے گی پھر یہاں پر آپ کو verify کاشٹ دیٹیل پر آپ کو کلک کرنا جیسے ہر ایک هم پیج پر آپ کو gang کلک کروگے تو آپ کو کوشität کاس 인ٹرnityس تو ہو جائے گا یہاں پر آپ کو redirect کر دیا جائے گا یا ہم پیجز پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئی verification اور جات verification ہو چکا اس کے بعد یہاں پر آدمارپرماڈ کرن کرنا ہوگا جس postp遠ی آپ اس پر کلک کروگے جیسے ہی آپ اس پر کلک کروکے تو آپ کے سامنے کچھ اس سے آ coz آجائے گا یہاں پر آپ کو سنکھیا ڈالنی ہے دینے آپ کو دوبارہ سے آدھار سنکھیا ڈالنی ہے اس کے بعد یہاں پر ترمیو کلیشن کو ایکسپٹ کرنا ہے دینے یہاں پر آپ کو جو کائپچا کوڑ دکھا ہے کائپچا کوڑ ڈال کر ویریفائی آدھار پر کلک کر دینا ہے جسے یہاں پر ڈیٹیل ڈال کر آپ آدھار ویریفیکیشن آدھار ویریفائی آدھار پر کلک کروگے تو آپ کو کچھ اس پرکار سے پیج لوڈ ہوگا اور آپ کے سامنے دارہ ویریفیکیشن کو دیکھنے کو ملا آئے تو سیمپلی آدھار ویریفیکیشن کے بعد آپ ڈائریکٹ آپ کو یہاں پڑ ہونکا جو بٹن ہے سائیڈ میں اس پر کلک کر دینا تو یہاں پر جیسے کلک کروگے تو یہاں پر آپ کا آدھار پران ہنی ہو چکا ہے اب نیچے آپ کو یہاں پر npci satyapen کا option open ہو چکا ہے simply آپ پر npci satyapen پر آپ کو click کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر npci satyapen پر click کرو گے تو یہاں پر آپ کو یہ کچھ اس پرقار سے interface دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر آپ کا status not receive up npci کچھ اس پرقار سے error دیکھنے کو ملا ہے تو آپ کو اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپنا npci account check کرنا رہے گا یا یہاں پر آپ کا npci account link ہے تب ہی آپ کا یہاں پر automatic npci ہو جائے گا یا یہاں پر آپ کو کچھ اسکتے پہلے آپ کو اپنا npci status check کر لینا ہے آدھار کے official website سے یا ہم آپ کو ایک link بتا رہے ہیں یہاں سے ہم آپ کو check کر کے ایک دم clear بتائیں گے کہ آپ کا یہاں پر npci link ہے یا نہیں ہے اس کے لئے آپ کو home page اپنا google chrome browser کو open کر لینا ہے اس کے بعد اس میں آپ کو search کرنا ہے npci جیسے ہی آپ یہاں پر npci لکھ کر search کرو گے تو آپ کے سامنے ایک website open ہو کے آجائے یہ national payment corporation of india تو آپ کو npci کی جو official website ہے اس کا link آپ کو ویڈیو کے description مل جائے گا direct اور وہاں سے اس website پہ آ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر click کر دینا جیسے آپ اس پہ click کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ اس کا interface آ جائے گا جہاں پر آپ کو سب سے پہلے ایک option دیکھنے کو مل جائے گا product کا اسی کے بغل میں آپ کو product کے بغل میں ہی ایک option ملے گا consumer کا simply product کے بغل میں جو consumer کا option ہے simply آپ کو اس پہ click کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ click کرو گے تو یہاں پر page load ہوگا load ہونے کے بعد کچھ اس پرکار سے interface آ جائے گا یہاں پر تمام سارے link آ جائیں گے جیسے upi complaint یہاں پر other product complaint سب سے last میں آپ کو ایک تیکھنے کو ملے گا بھارت آدھار seeding enable simply آپ کو option پہ click کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پہ click کرو گے بھارت آدھار seeding والے option پہ جیسے ہی آپ click کرو گے تو آپ کے سامنے page load ہوگا load ہونے کے بعد آپ کو کچھ اس پرکار سے interface so ہو جائے گا جیسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کچھ اس پرکار سے page loading ہونے کے بعد اس پرکار سے interface so ہوگا یہاں پر آپ کو سب سے پہلے آدھار get آدھار mapping status get آدھار mapping history یہاں پر آپ کو اپنا status چک کرنا ہے جس کے لئے یہاں پر آپ کو آدھار mapping history کرنا چاہتے ہو تو migi history والے option پہ click کریں گے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اپنا آدھار status چک کرنا جس کے لئے یہاں پر get آدھار mapping status ورے option پہ click کرنا ہے یہاں پر آپ کو اپنا آدھار number fill up پر نیچھے capture کو ڈالنا ہے دن یہاں پر آپ check status پہ click کر دینا ہے جیسے ہاں پر آدھار نمبر ڈال کر check status پہ click کرو گے تو آپ کے آدھار سے register mobile number پہ otp آپ کو اس میں fill up کائے لینا ہے یہاں پر جیسے ہی آپ اوٹی پی جو بھی آپ کا موائل نمبر ہوگا اس سے آپ کو دیکھ کر اس میں آپ اوٹی پی ڈال سکتے ہیں اوٹی پی آنے میں پورا سمائے بھی لگ سکتا تو یہاں پر آپ کو تھوڑا بیٹ بھی پڑھنا پڑ سکتا تو یہاں پر آپ اوٹی پی ڈالنے کے بعد نیچے یہاں پر جو سمیٹ کا آفشن ہے سمپلی سمیٹ والی آفشن پر کلک کر دینا جیسے آپ سمیٹ پر کلک کرو گے تو آپ کے سامنے کچھ اس پرکار سے یہ انٹرفیس ہو رہا ہے جیسے کرنٹری اور آدھار نمبر نارٹ لنکڈ بھٹ انپی سی آئے اس پرکار سے یہ آپ کو سو ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ کا جو انپی سی آئی کا پروبلم ہے وہ آئے گا تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اپنا آدھار سے ایکاؤنٹ لنک کرنا ناں انپی سی آئی کرا لینا اپنے ایکاؤنٹ میں تب ہی آپ کا یہاں پر ہو پائے گا تو یہاں پر ہم ہندی میں کنورٹ کر کے بھی دکھا دی رہا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر ورطمان میں آپ کا آدھار نمبر نپی سی آئی سے لنک نہیں ہے تو آپ اپنا آدھار آدھار نمبر کے ساتھ نمیونٹ بیورنڈ کے ساتھ اپنے برانچ میں جا کر اپنا یہاں پر نپی سی آئی سے ستیہ پن کرائیں اگر آپ کو کچھ اسپرکار سے انٹرفیس ہو رہا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملا آپنا آدھار نمبر نپی سی آئی رہا ہے تو آپ کا یہاں پر LCD اگر آپ کو بتائیں گےلبہ سطح ستی grâce اگر آپ کو یہاں پر ایکٹی وو دیکھا رہا ہے تو اگر آپ کو یہاں پر لنکھ نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو لنکھ کرنا ہوگا تو یہاں پر یاد یہاں پر چک ہوتے ہیں پہ تو یہاں پر آپ کو س900 روی کلک کرنا oats پر السادف सکر존 جو een بصے ہیں ستیÖ پر معتLetube کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے ایسی پرکار سے انٹر فیس سے دیکھنے کو ملا ہے تو آپ کو ایک بار پھرسے کیا کرنا ہے یہاں پر چیک anpcp klick کرنا جیسے آپ checkerان بسلأ ہے تو آپ کو صبح ٹائم میں یا سام ٹائم میں آپ کو پھر سے ٹرائی کرنا ہو یا ایک سے دو بار ٹرائی کرنے کے بعد آپ کا یہاں پہ ستیہ پر ہو جائے گا یہاں سے آپ اپنا فرم پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جان چھے تو آپ ایندر پرنٹ کر سکتے ہیں اس پرکار سے اگر آپ کو ان پیسی آئی کے پرولم آیا رہی تھی یا ڈیجی لاکر کی پرولم آیا رہی تھی کوئی بھی پرولم آیا رہی تو یہاں پر ویڈیو پرسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں